لازلین ہمارے بعض دانشور اور خاص طور پہ جو سندھ سے بڑے دانشور ہیں ان کی اکثریت راجہ دہر کو ہیرو اور محمد بن قاسم کو ڈاکو رہزن یا اس کی بیٹیوں کی عزت لوٹنے والا قرار دیتے ہیں اس میں کس حد تقس چاہی ہے اس کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے کیا راجہ دہر ہیرو تھا اس خطے کا اس دھرتی کا وارث تھا ظالم نہیں تھا اور آیا محمد بن قاسم ایک ڈاکو لٹیرا یا یعنی کے غاسب تھا تاریخ کیا کہتی ہے اور خاص طور پہ اس دور کی تاریخ سات سو بارہ اسوی اس سے پہلے اور اس کے بعد ناظرین سندھ میں جو چچ نامہ ہے جنہیں جس کو فاتح سندھ بھی کہا جاتا ہے اس مستند جنہیں کہ اس کو مانا جاتا ہے وہ کیا کہتی ہے تاریخ چچ نامہ کیا کہتی ہے اور پھر اپنی موت سے قبل یعنی محمد بن قاسم کو تو یعنی کے خلیفہ کے حکم سے یعنی وہ ان کو ایک اس میں ڈال کے مروا دیا گیا تھا اس کے بعد اس کی بیٹیوں نے راجہ دہر کی دو بیٹیوں نے جو خلیفہ کے پاس بھیجی تھی محمد بن قاسم نے وہ کیا کہتی ہے محمد بن قاسم کے بارے میں یہ تمام حق ہے کہ اس ویڈیو میں ناظرین میں ہوں عبدالو فروفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ ناظرین سات سو بارہ اسفی میں محمد بن قاسم نے راجہ دہر کو شکست دی اور راجہ دہر بلا شبہ اس وقت اس پورے سندھ کا بڑا حکمران تھا اس کی حکومت بہت دور دور تک یعنی آج کے پنجاب تک بھی اس کی حکومت تھی ایون کے کے پی کے کے بھی علاقے کے پی کے علاقے بھی اس میں شامل تھے یعنی ایک بہت بڑی سلطنت تھی لیکن ناظرین جب سات سو بارہ اسفی میں محمد بن قاسم آیا اس نے حملہ کیا اس نے اس کو شکست دی اس کے بعد اس نے یعنی ان فتوحات کے بعد اس کی جو بیٹیاں ہیں جو دو بیٹیاں ایک سوریہ دوسری پریمل جنس کو انہوں نے خلیفہ اموی خلیفہ ولید بن عبدال مالک کے پاس دارالخلافہ بغداد میں بھیجوایا تھا جب وہ بہت خوبصورت تھی جب ان کو بغداد بھیجوایا گیا وہ پہنچیں تو یہ چچنا ماں کے متعلق بتا رہا ہوں یہ تاریخ چچنا ماں کہہ رہی ہے یہ عبدالروفروفی نہیں کہہ رہا تو اس میں اس کی جو بڑی بیٹی تھی سوریہ اس کے ساتھ یعنی کہ خلیفہ نے خلوت کا ارادہ زہر کیا ایک رات کہ وہ اس سے ایک خلوت کرنا چاہتے ہیں جس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں انہوں نے ایک سازش کی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں ہم دونوں بہنوں سے جو آپ کے کمانڈر ہیں جو آپ کے سپس لار تھے وہ پہلے خلوت کر چکے ہیں یعنی ہم اب آپ کے شیعان شان نہیں ہیں اس نے ایک چال چلی تھی جس پر بجائے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے تحقیق کرنے کے انہوں نے غصے میں آ کر اسی وقت فرمان جاری کیا تھا بلکہ محمد بن قاسم کو موضول کیا اور پھر کہا تھا کہ اس کو ایک چمڑے میں بند کر کے یعنی اس کو بند کر کے گھسیٹ کر لائے جائے یہ چچ ناموں میں ہے فاتح سندھ کتاب میں ہے تو اس کو جب راستے میں لائے جا رہا تھا دو دن بعد ہی اس کی موت ہو گئی تھی اس کی موت کے بعد ان لڑکیوں نے جب سنا کہ اس کی موت ہو گئی ہے محمد بن قاسم کی تو محمد بن قاسم کی ایک بیٹی نے بقیدہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یہ چچ ناموں میں ہے کہ ہم نے تو اپنے باپ کی حکومت ختم کرنے کا انتقام لینے کے لیے محمد بن قاسم پر جھوٹ بولا تھا یہ سوریا کے الفاظ ہیں اور پریمل بھی اسی طرح کہتی ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ ہماری بہت بڑی سلطنت تھی ہماری حکومت تھی ہمارے باپ کو انہوں نے یعنی کے حکومت کو ختم کیا اس لیے ہم نے انتقام لیا جبکہ انہوں نے کہا محمد بن قاسم ایک عادل حکمران ہے اور اس کی جو انہوں نے ہماری کسی کنیز کو ایون کے ہمیں بھی ہاتھ نہیں لگایا وہ ہمارے لیے ایسا اس نے سلوک کیا جیسے ہمارے باپ اور بھائی تھے اس نے ایسے ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگایا یعنی انہوں نے تصدیق کی تھی کہ محمد بن قاسم کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی ہم نے جھوٹ بولا ہے صرف اس کی حکومت اور گرانے کے لیے اور خلیفہ کو یعنی ڈاج دینے کے لیے اس کو بھڑکانے کے لیے جس میں وہ کامیاب رہی تو ناظرین آج کے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سارا واقعہ چچ نامہ سندھ میں ہے فاتح سندھ میں ہے ناظرین بہت سارے لوگ جو الزامات دھرتے ہیں ان کو چچ نامہ پڑھ لینا چاہیے فاتح سندھ کی جو اس دور کی کتب ہے ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ تاریخ کیا کہتی ہے آیا محمد بن قاسم جھوٹا تھا یا وہ تھا اور پھر راجہ دہر کے متعلق ایک یہاں کے بلکہ ہندو مورکھین نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے اپنی بہن سے بھی شادی کی تھی نجومیوں نے کہا تھا کہ اس کی جو بہن ہے اس سے جو بھی شادی کرے گا وہ سندھ کا حکمران بنے گا تو اس نے اس کی شادی کہیں اور نہیں کی تھی اس نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی تھی اس کا کہیں اور نکاح نہیں ہونے دیا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کی حکومت جن بنیادوں پر جن مظالم پر بے شک وہ سندھ کا تھا سندھ کا ایک وہ تھا اس بہر سے نہیں تھا محمد بن قاسم بہر سے آیا تھا اموی سلطنت جس کا دارالحکومت بغداد تھا اور اس دور کا حکمران ولید بن عبد المالک تھا اور یہ محمد بن قاسم ناظرین یعنی کہ اس دور کے حجاج بن یوسف جو بہت ظالم جابر جس کو کہا جاتا ہے اس گورنر کا بھتیجہ تھا یہ بھی حقائق ہے تو ناظرین یہ حقیقت تھی یہ تاریخ کی چھوٹی سی وہ تھی اس پہ بے شک لوگ تحقیق کریں محمد بن قاسم کو ایسے ہی ظالم ڈاکو جابر قرار نہ دے اور اسمدری کرنے والا قرار نہ دے اس کی دراجہ دہر کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں سوریا اور پریمل ناظرین میں ہوں بدروف روفی اور آپ دیکھ رہے تاریخ ناما چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ